اسلام علیکم کیا حال ہیں امید آپ سب خرید سے ہوں گے میں عبدالسلمت نگریہ آج علامہ اقبال ڈے ہے ڈیٹ تو آپ کو پتا ہوگی نو نومبر دو ہزار تیریس تو آج کے دن سارے بینکس بزنسز وغیرہ سارے بند ہیں چھٹی کا دن ہے لوگ اپنے گھروں میں اور فیملیز کے ساتھ باہر انجوائی کر رہے ہیں ہمارے ایک دوست نے ہمارے لیے ایک چھوٹی سی get together رکھی ہے وہاں پہ کیا ہے کیا environment ہے یہ information میں آپ کو وہاں پہ جاتے ہی دوں گا ابھی نہیں دے سکتے ابھی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں تو یہ ابھی ہم لوگ لیاری ایکسپریس وے پر ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ رہے اور میرے ساتھ چلیں جی ابھی ہم لوگ جو ہے یہ ہائیوے پہ پہنچ گا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہائیوے پہ یہ سارا اسکیم تینتیس ہے اسکیم تینتیس کی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے مرچن نیوی سوسائٹی ٹھیک ہے یہ اس کا یہاں سے اس کا گیٹ بھی آ جائے گا یہ آپ نے اس کا گیٹ دیکھا یہ اس کا گیٹ ہے مرچن نیوی سوسائٹی یہ دو سو فٹ کا روڈ ہے اس دو سو فٹ روڈ پہ یہ پاکستان سائنٹیسٹ سوسائٹی یہ آپ کے سامنے ہیں جس کی یہ باؤنری وال آپ کو دکھ رہی ہے سامنے ہائی رائز بیلڈنگ بنی ہوئی ہے جو کہ پاکستان سائنٹیسٹ سوسائٹی کے اندر واقع ہے جو لوگ پہلے یہاں پہ یہ سمجھتے تھے کہ یار اسکیم تینتیس کا نام سنتے ہی ان کے ذہن میں آتا تھا کہ اسکیم تینتیس تو کیا ہے جنگل ہے تو نہیں بھائی اب اللہ کا بہت شکر ہے کہ اسکیم تینتیس جو ہے کیا کہتے ہیں جنگل نہیں ہے اب بہت آباد ہو گیا بہت آباد ہو گیا مطلب الحمدللہ آپ یوں سمجھیں کہ اسکیم تینتیس کی سوسائٹی کئی کئی تو ایسی ہیں جن کے لیٹ گلشن کے کچھ بلوکس کے ساتھ اور گلستان جوہر کے بلوکس کے ساتھ آل موسٹ میچ کرتے ہیں گورنمنٹ ٹیچر سوسائٹی کا یہ گیٹ ہے گورنمنٹ ٹیچر سوسائٹی آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی اچھی ویل مینٹینڈ ڈیویلپ یعنی ان شوٹ آپ یوں لے لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ رائے ہے کہ اسکیم تینتیس کی ڈیفرنس ٹھیک ہے ان شوٹ میری سوچ یہ ہے تو اسکیم تینتیس ماشاءاللہ بہت آباد ہو گیا ہے اور بہت اچھے خاصی اسکندر رہائش ہو گئی ہے تو یہاں پہ رہائش کے پلوٹس اور انویسمنٹ کے پلوٹ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ پلوٹ کے ریٹ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئے جن میں ہائی کورٹ اور صحافی بھی آتی ہے صدر مارکٹ بھی آتی ہے ٹھیک ہے تو میرے بھائی ہم لوگ میریٹ کے اندر پہنچ گئے ہیں میریٹ سوسائٹی ہے یہ آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیں کمرشیل پلوٹس بھی یہاں بنے ہوئے ہیں یہ بیلڈ کمرشیل پلوٹس کی ہے ماشاءاللہ مینٹینٹ سوسائٹی ہے یہ میریٹ سوسائٹی اچھا آج وہ ہمارے دوست نے جہاں پہ اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی وہ گیٹ ٹوگیدر ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی کنسٹرکشن سائٹ شروع کی ہے تو اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں ڈگگنگ تھی تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بہت عزیز ہیں تو ہم ان کی سائٹ پہ آئے بہت ہے اچھا آج ابھی ہم یہ جس سوسائٹی کے اندر ہے اس کا نام ہے میریٹ سوسائٹی سیکٹر 9A یہاں پہ ایک سو بیس گس کے پلوٹ بھی ہیں رہائشی دو سو چالیس گس کے پلوٹ بھی ہیں چار سو گس کے پلوٹ بھی ہیں اور چھے سو گس کے پلوٹس بھی یہاں پہ ہیں کمرشل پلوٹس بھی ہیں اگر آپ کو کمرشل ایکٹیوٹیز یا کمرشل فلیٹس وغیرہ اگر آپ کو بنانے ہیں اچھا یہ سوسائٹی آپ میرے بیک اینڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوسائٹی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ڈیولپٹ سوسائٹی ہے جہاں پہ بجلی پانی گیس اور مسجد وغیرہ پارک وغیرہ سب چیز یہاں پہ ہیں یہاں پہ تو یہ آپ سوسائٹی کا تھوڑا سا یہ سوسائٹی کے ماشاءاللہ کاربیٹڈ روٹس ہیں ٹھیک ہے یہ جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اچھی خاصی آبادی ہے یہاں پہ رہائش یہاں پہ اچھی خاصی ہے اور یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں گیٹ ہے سوسائٹی کا یہ گیٹ ہے یہ صوسائٹی کے اینٹرنز کا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا گیٹ ہے اور گلشن اے میمار ہم لوگ جس روٹ پہ آتے ہیں تو یہ گلشن اے میمار والے روٹ پہ لیفت ہینڈ سائٹ پہ یہ سوسائٹی واقع ہے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ پہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ریمبو ٹاورز ہیں یہاں پہ ڈائنرز اور بڑے بڑے برینڈز یہاں پہ ہیں نا بڑے بڑے برینڈز یہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہیں